اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپس ہو کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور لائف انجوائے کر رہے ہوں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس جگہ ہوں اور آپ گیس کریں چلیں آپ گیس نہ کریں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جگہ ہے اوکسوڈ سٹریٹ جو کہ لندن کی بیزیہ سٹریٹ مانی رہتی ہے جہاں پہ بہت سارے شاپنگ برینڈز اور ہزاروں کی تعداد میں ٹوریسٹ اور لوگ دیلی وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کو فور شاپنگ پرپس تو آج ہم بھی یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے تھے اور جاتے جاتے مجھے نظر آئی فلائنگ ٹائگر کوپنہگن جو کہ میری ہے فیوریٹ شاپ کیونہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں پارٹی ایسیسریز اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں برطن اس کے علاوہ آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ گفٹنگ کی چیزیں اور کچھ آپ کو یہاں پہ مل سکتا ہے آپ کو آگے آگے چل گے ہم بتاتے جائیں گے یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پارٹی ایسیسریز کو دور پہ یوز ہوتی ہیں جب ڈیفرنٹ ایونٹس آتے ہیں تو یہ چیزیں ان ایونٹس میں یوز ہوتی ہیں مطلب کہ ایونٹ کے اکارڈنگلی اس شاپ پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ کینڈلز مل جائیں گی آپ کو یہاں پہ فریمز مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ گفٹس مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو ٹوائز مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو آٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں یہاں پہ ملیں گی ٹوائز بھی مل جائیں گے بچوں کے لیے کارڈز مل جائیں گے گریٹنگ کارڈز اس کو ان کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ منی گیمز دو کہ چھوٹ چھوٹی گیمز ہوتی ہیں گھر میں بیٹھ کی کھیل سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کو ملیں گی مطلب کہ آپ کو یہ ایک ایسی شاپ ہے چیزوں سے کھیلا کرتے تھے اور ہم کریئیٹ کیا کرتے تھے ڈیفرنٹ کسم کی چیزیں تو آگے آگے چلتے چلتے کیونکہ میں یہاں پہ جب بھی وزیٹ کرتے ہوں تو میں شاپ میں ضرور آتی ہوں کہ شاید یہاں پہ کچھ مل جائیں میرے مطلب کہ چھوٹی سی مجھے شاپنگ کارٹ نے ذر آئی بڑی کیوٹ سی تھی ہم لوگ وہ دیکھنے لگ گئے تھے ایک چلی یہ شاپ اتنی اچھی ہے چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ یہاں سے کچھ لے لیں لیکن یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بائے کریں مانا میں بلکل مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ ایکسیسیف بائنگ کریں یا اس طرح سے چیزیں خریدیں جیم سے ریلیٹیڈ بھی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں میپس وغیرہ ہو گئے میٹس ہو گئے سوری اور اس کے لعاوہ فریمز مل جاتے ہیں کیندلز مل جائیں گی بیگز مل جائیں گے بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں یہاں پر چلتے چلتے نا مجھے ایک وہ نظر آیا ہے وہ پاٹ کے اندر ایک آرٹیفیشل سا پلانٹ لگاوا تھا میں نے بھی اپنے گھر میں لے کے رکھے ایسے پلانٹ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں آرٹیفیشل ہیں تو خراب نہیں ہوتے روپر سے جو ہے وہ کافی اچھے لگتے ہیں رکھے دیکوریشن گروہ پر اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد سائم کی خالق کو جب سے وہ یہاں پہ آئی ہیں ان کو شوز نہیں پسند آرہا تھا یہاں پہ شوز کا جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل لہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو واک بہت کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ تو وہ شوز دیکھنے کے لیے ہم اسے جیڈی سپورٹس پہ لے کے آئے تھے کہ چلو اگر تمہیں کچھ پسند آیا ہے جیسے تو وہ دو تین شوز پہلے خرید چکی ہیں یہی سے لیکن کچھ اور اسے چاہیئے تھا تو ہم نے کہا چلو آج جیڈی سپورٹس پہ لے جاتے ہیں یہ ذرا بڑا سٹور ہے جو ہمارے گیٹ سٹور ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہیں تو یہ ذرا بڑا سٹور ہے یہاں پہ لے کے آئے اسے یہاں پہ ہم نے اس کو دکھایا اس نے کہا یہ تو وہی بیسک سٹائل ہے جو ہر جگہ میں دیکھ رہی ہوں اور مزے کی بات یہ کافی ایکسپینسیف ہی ہے یہ نہیں کہ یہ ایسا ریزنیبل پرائز نہیں ہے ان کے ایکسپینسیف ہے اگر ہم اپنے پاکستانیوں سے کمپیر کریں تو یہ چالیس سالیس ہزار کا جوتا ہے ساتھی جی سائم وہاں سے ہم نکل آئے تھے سائم کو چاہیے تھی ایک ٹائنی بس جو کہ کی چین میں ہوتی ہے یہ بسس کا بڑا شوقین ہے تو یہ بسس وہ کلیکٹ کرتا ہے وہ لیس کے لیے ایکچلی یہ جو ہے ہماری شاپنگ کا فرس پارٹ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے ابھی ہم نے آگے مزید شاپنگ کرنی تھی وہ میں آپ کو نیکس پارٹ میں جائے وہ بتاؤں گی یہ پوری جو جگہ ہے یہ اوکسور سٹیٹ ہے شاپنگ ڈسنی ایشن آپ کہہ سکتے ہیں لندن کی سو گائز نیکس و لوگ تک آپ ریٹ کیجئے گا اور لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا فرنڈ کے ساتھ تل دن اللہ حافظ تو ملتے ہیں ہم اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں تھنکس